بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی کل کسی نے کومنٹ کیا تھا کہ تاریخ اور دن بتائیں جمعت المبارک 26 مارچ اور ٹاپک ہے آج کا سٹیٹ بینک کا کردار اور اس پر کیا گیا پروپیگنڈا ہمارے ایکانومسٹ کس طرح صرف اپنی نوکری کے لیے ایکانومی کے بارے میں ایسی خبریں کیوں پھیلاتے ہیں کہ جو کہ ایک غلط پروپیگنڈا ہے اور دوسرا سٹرائپ نامی کمپنی جو پاکستان میں پچانویں ارب ڈالر کی وہ آرہی اس کا کیا فائدہ ہے ابھی آپ کو کیسر بنگالی صاحب کا ایک کلپ ہماری جو وفاق کی حکومت ہے وہ مفلوج ہو جائے گی اس تحت ریاست مفلوج ہو جائے گی تنخواہ دینے تو پیسے نہیں ہوگے چونکہ سب سے پہلا رائٹ تو قرضوں کی ادائیگی ہے اور قرضے لے کے اب قرضوں کی ادائیگی کر رہے ہیں تو قرضے اور بھی بڑھتے چلے جائیں گے فوج کو پیسے دینے کو بھی تنخواہ دینے کو بھی پیسے نہیں ہوگی اسمہ شرازی کے ساتھ پروگرام انہوں نے کیا جو بڑا مشہور کیا جا رہا ہے جس میں پاکستان فوج کے پاس تنخواہ دینے کے پاس پیسے نہیں ہوں گے پولیس کے پاس نہیں ہوں گے سٹیٹ بینک کے ملازمین کی تنخواہ بند ہو جائے گی ملک کی صورتحال اتنی خراب ہو جائے گی کہ آئی ایم ایف جو پاکستان پر قبضہ کر لے گا یہ سارے جو ادارے ہیں ہمارے پاکستان کے جتنے بھی مالیاتی ادارے ہیں وہ ایک شخص کے کنٹرول میں جانے والے ہیں اور سٹیٹ بینک کو قانون پاس کرنے سے اب یہ جو ہو گیا ہے آئی ایم ایف کام غلام بن جائیں گے سٹیٹ بینک کا جو گورنر ہے وہ پاکستان کے صدر پاکستان کے وزیراعظم سے بھی زیادہ تاقتور ہو چکا ہے اور کوئی قانون چاہے نیب ہو ایف آئی اے ہو انٹی کرپشن ہو اب ان کے خلاف کا روائی نہیں کر سکیں گی یہ وہ باتیں کر رہے ہیں اس لیے جواب دینا اس ویڈیو میں تفصیل سے بہت ضروری ہے ایکنومکس کا میں بھی طالب علم ہوں تھوڑا بہت میں جانتا ہوں آپ کے سامنے اس طرح کے حقائق رکھتا ہوں اور کوشش کروں گا انہیں آسان سے آسان الفاظ میں بیان کیا جائیں تاکہ عام آدمی کو بھی یہ بڑی بڑی جو ترمنالوجیز ہیں بڑے بڑے لفظ ہیں یہ سمجھ آ جائیں پاکستان میں دیکھیں جو ادارے اس وقت کام کر رہے ہیں ان کے بارے میں فیڈرل اور صوبائی دو طرح کی حکومتیں ہیں آپ کو پتا ہے اس کے انڈر یہ سارے کام کرتے ہیں آپ کی منسٹریز ہوتی ہیں منسٹریز کے ساتھ جو ادارے آپ کے دپارٹمنٹ جو لنک ہوتے ہیں اور آپ کے اٹانومیس ادارے جو خود مختار ادارے کے طور پر اپنا کام کرتے ہیں وہ اپنا نظام خود چلاتے ہیں یہ صوبے اور وفاق اس کے ماتحد تو ضرور ہوتے ہیں لیکن ان کا اپنا سسٹم موجودت ہے یہ خود کمائی بھی کرتے ہیں اور گورنمنٹ سے بھی انہیں پیسہ ملتا ہے اب یہ اپنے طور پر بزنس بھی کر سکتے ہیں ان میں اب سٹیٹ بینک کو دیکھیں ایک اٹانومیس ادارہ اس طرح کا خود مختار ادارہ بنایا جا رہا ہے اب اس پر بڑا شور مچ گیا کہ جی یہ پتہ نہیں کوئی لمولاٹی قبضہ کرنے جا رہے ہیں خیر یہ سٹیٹ بینک پہلا ادارہ نہیں ہے کہ جسے خود مختار کیا جا رہا ہے سٹیٹ بینک پاکستان کے قانون انیس سو چھپن ایک کے تحت کام کرتے ہیں اور اس کا کام کیا ہے دیکھیں یہ بینکوں کی طرح نہیں ہے یہ روپے پیسے کے لیندن کی پولیسی بناتا ہے پولیسی کرزہ دینا اور اس کا ایک نظام جو ہے وہ ترتیب دیتا ہے ملک میں معاشی سرگرمیاں بہتر چل رہی ہوں تو انہیں انکریج کرتا ہے اگر وہ نہ چل رہی ہوں تو پھر تمام جو ان کے وسائل ہیں اب سٹیٹ بینک کو وزارت خزانہ کے جو ممبران ہے اسی کمیٹی کے بورڈ کے انڈر کر دی ہے ماضی میں سٹیٹ بینک ہمیشہ حکومتوں کے پریشر میں کام کرتا تھا اپنا بندہ لگاتے تھے تاکہ جیسے ڈالر کی مارکٹ میں اگر ریٹ سٹ کرنا ہے تو وہ یہ کروا دیتے تھے اس سے اب اس کی یاد رکھیں مسلمی قنون کی حکومت میں اس حاگ ڈار صاحب نے کاغذوں میں ایکانومی کو کیسے دکھایا تھا اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ایکسچینج کا ریٹ تھا اسے کس طرح مسلمی طور پر سٹیٹ بینک کی گورنر پر پریشر ڈال کر انہوں نے لاغو کروایا کہ جس کو سٹیبل رکھیں آپ پھر سٹیٹ بینک کو نوٹ چھپنے پڑے پبلک ڈیٹ جو درونی کرزیا ہے اس وجہ سے بڑا مہنگائی میں اضافہ ہوا سٹیٹ بینک کو عام طور پر جو بینکس ہیں دوسرے انہوں نے شرح سود بڑھانی پڑتی ہے لیکن سٹیٹ بینک نے بینکوں پر پریشر ڈالا کہ آپ نے شرح سود نہیں بڑھانی اس سے برنا بزنس ڈاؤن ہو گئے بزنس ٹھپ ہو جائے گا انہوں نے شرح سود نہیں بڑھائی اس کا امپیکٹ سارے کا سارا ہمارے روپے پر پڑا اتنا زیادہ لوڈ پڑا اس کی اتنی زیادہ گراوٹ ہوگی کہ اب آپ دیکھیں جب روپےہ گرے گا تو آپ کی ایکانومی بیٹھنا شروع ہو جائے گی اسی لئے اسحاق ڈار نے تو پتلی گلی پکڑی مفتہ اسمہیل نے آکے ڈالر کی جو قیمت تھی اس کو پھر بڑھایا اور اس کے بعد اس نے جو روپےہ تو اس کو نیچے کیا اب اسحاق ڈار سب مجموعی طور پر ایکانومی کو چلانے کے لیے اور صرف دو آزار اٹھارہ کا الیکشن جیتنے کے لیے گیم تھی اب انہوں نے ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا تھا یہ مسئلہ کیا ہے اس کا حل کیسے ضروری ہے سٹیٹ بینک کو آزاد کروانا بہت ضروری ہے سٹیٹ بینک اپنی پالیسی خود بنائے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے خود سٹیٹ بینک کے پاس وہ ساری پالیسیاں ہوں ماضی میں حکومتیں اپنے فائدے صرف اور صرف اپنے فائدے کے لیے ان ایکانومی کے نمبر کو چھیڑتی تھی ہماری جی ڈی پی اوپر جا رہی ہے نیچے جا رہی ہے اب کوئی آپ کو ترقی ہوتی ہے نظر کی جی ترقی ہو رہی ہے بڑی لیکن یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جسم میں دیکھیں آپ کے کانٹا چھبا ہو اور آپ اس کے اوپر مرم پٹیاں کرتے رہیں پہلے آپ کو کانٹا نکالنا پڑے گا اسی لیے اگر مہنگائی بڑھتی ہے تو اس سے عام طور پر آپ کی اگر دیکھیں مہنگائی بڑھنا کو بری بات نہیں ہے کیسے کہ اگر آپ کی قوتیں خرید بھی بڑھے یہ دنیا بھر میں مہنگائی بڑھتی ہے ساتھ لوگوں کی تنخواہیں بڑھتی ہیں بزنس میں پیسہ آتا ہے لیکن پرابلم تو آتا ہے جب آپ کی مہنگائی بڑھے اور آپ کی جو قوتیں خرید ہیں وہ کم ہو جائے پھر مسائل بنتے ہیں اب سٹیٹ بینک جو ہے وہ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اب ماضی میں آپ کو یاد ہوگا کہ جو حکمران سٹیٹ بینک پر پریشر ڈلوا کر وہ جو فضول قسم کی سکیمیں یار بالکل فضول عوام کا فائدہ اس میں کم ہوتا ہے سبسیڈیاں قریب سے دے دے کے اور معیشت اور ملک کو نقصان زیادہ ہوتا ہے اب وہ نہیں ہو سکی یہ اورنچ ٹرینس کی مثال ہے اسی لئے ایک بڑا پروپاگینڈا کیا جا رہا ہے کہ سٹیٹ بینک کا گورنر کسی کو جواب دے نہیں ہوگا یہ بالکل غلط بات ہے یہ بھی سٹیٹ بینک کا جو گورنر ہے وہ پاکستان کی وزارت خزانہ کی کمیٹی کو جواب دے پہلے ہوتا تھا اب پارلیمانی کمیٹی کو جواب دے ہوگا اب یعنی پارلیمنٹ میں جا کے جواب دے گا دوسرا پروپاگینڈا یہ بہت زیادہ جو کیا جا رہا ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے جی ہم غلام بن جائیں گے تو یہ بات تو بالکل سرے سے غلط ہے کیوں آئی ایم ایف کو جو پیکیج ہے پاکستان کو وہ صرف چھے ارب ڈالر کا ہے اور آپ دیکھیں کہ پاکستان کی اکانومی اتنی بہترین پوزیشن میں ہے یہ جو بھی کرزیں واپس انہوں نے کیے ہیں یہ کہہ رہے ہیں جی کرزیں واپس نہیں کر سکیں گے تو یہ کیسے واپس کی ہیں تنے جو کرزیں واپس ہوئیں اور دوسرا اس کا پڑا دیکھیں آپ کے کرانٹ اکاؤنٹ میں جو اضافہ ہے یہ اس کا دوسرا ثبوت ہے ذرہ مبادلہ آپ کا جو بیس ارب ڈالر سے زیادہ ہے یہ بھی مسئلہ تب ہوتا کہ آپ کے ذرہ مبادلہ آٹھ ارب اور آپ کا جو کرانٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ہے وہ بیس ارب ہوتا جس طرح مثلومی نون کے دور میں تھا اب آپ کو ماضی میں وہ نعرے یاد ہوں گے جو انہوں نے گیم اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ لودرہ میں کھڑے ہو کے لودرہ والو یلو تین ارب قربان تم پہ اور بھئی پیسے آپ اپنی جیب سے دے رہے ہیں اب دیکھیں تو سہی کہ لودرہ کے لوگوں کو ضرورت کے اصل میں آپ نے صرف ووڈ کری دینے کے لیے معیشت کو یا خزانے کو اپنے بزرگوں کا مال سمجھ کر لٹا دو جی لگا دو جی جہاں جا کے وہ شاہی خاندان شرفیاں بھینک رہے ہیں اب گورنر سٹیٹ بین خود پارلیمنٹ میں آ کے یہ بریفنگ دے گا کہ وہ پیسے کہاں دیئے گی انہوں نے مانیٹری پالیسی بھی جو ہے جو پیسوں کا جو حکومتی لین دینا ہے کہ معیشت میں کتنا بڑھاؤ ہوا کتنا گھٹاؤ ہوا فینانشل سسٹم جو آپ کا بینک جو پورے ملک کا ملک میں جو معاشی نظام چل رہے ہیں آپ کے ملک میں جو بینکنگ کا سسٹم چل رہے ہیں سٹیٹ بینک کے ممبران کو پارلیمنٹ میں بلا کے پوچھے گی اور سٹیٹ بینک کو یہ رپورٹ دو دفعہ پبلک بھی کرنی پڑے گی اگر گورنر کو ہٹانا پڑے اس نے کوئی غلط کام کیا ہے تو پارلیمنٹی اس کی تحقیق کرے گی اس کو پیش کریں گے اس کی تحقیقات کو اور پھر گورنر کو صدر پاکستان وزیراعظم ہٹا سکیں گے اب دیکھیں سوچنے کی بات ہے کہ اگر گورنر کو صدر وزیراعظم اور کابینہ کی ہدایت پر لگایا جاتا ہے اور پھر اس کو تحقیقات کی جا سکتی ہیں تو پھر یہ صدر وزیراعظم طاقتوار کیسے ہو گئی اور یہ تو بلکل سمجھ صحیح باہر ہے کہ ان کے خلاف جو تحقیقات ہیں پھر اعتصاب ہیں تو پھر انہیں جب ہو رہے یہ سب کچھ تو وہ کیسے ان سے بلاتا رہو سکتے ہیں اب پاور پارلیمنٹ کے پاس چلے گی ہے پہلے ایک شخص کے پاس ہوتی تھی پاور اور وہ شخص اورنج ٹین جیسے بیکار منصوبے مہنگے منصوبے اپنے گھر کے لیے من دیکھیں روٹی آپ کے گھر میں ہو آپ گھر میں لائٹنگ کا سسٹم لگوانا شروع کر دیں بڑے بڑے کالین لانے شروع کر دیں فانوس لگوانا شروع کر دیں علاج مول جائے کہ آپ کے پاس پیسے نہ ہو بچوں کو سوات لے جائیں چھوٹیوں پر اب یہ سارے معاملات میں جو مجھے سب سے بڑا خطرہ ہے وہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں تعلیم و تربیت کا فقدان ہے یہاں پر شاید تھوڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے پارلیمنٹ جتنے پڑے لکھیں وہ آپ سب کو پتہ ہے جتنی ان کی قابلیت ہے وہ آپ کو پتہ ہے لیکن ان میں جو قابل لوگ ہوں گے جیسے فزارت خزانہ کی ٹیم کے جو لوگ ہیں وہ امید ہے کہ سٹیٹ بین کے گورنر سے یہ حساب کتاب وہ پراپر طور پر لیں گے اسی لئے جتنا بھی پروپوگنڈا اور اس کا جواب دوسری بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ پاکستان کی جو ففٹی پرسنٹ آبادی ہے وہ یوت ہے سوشل میڈیا کا دور ہے ایپس یوز ہو رہی ہیں ہمارے پاس نہ گوگل ہے اور نہ پی پیل ہے اب دونوں کی وجہ سے پاکستان میں پچاس پرسنٹ لوگ بینکنگ استعمال نہیں کرتے کیش پہ کام کر رہے ہیں جبکہ ہمارے پڑوسی ملک میں آپ جائے چھوٹی چھوٹی دکانوں پر وہ کیو بار کوڈ ابھی دیکھیں ایزی پیسہ جائز پیسہ کتنا بہترین چال رہا ہے نظام ویٹس ایپ پہ سسٹم آ چکے آپ ٹرانسفر کریں جو مرضی کریں یہ ہمارے پڑوسی ملک میں چال رہا ہے پاکستان میں ابھی چونکہ لوگ ابھی تک کیش پہ انحصار کر رہے ہیں اس کیش پہ انحصار کو ختم کرنے کے لیے اب سلیکان ویلی کی پہلی کمپنی جو ہے سیف پے کے ساتھ مل کر پچانویں عرب بیسے ان کی ورث عرب یہ وہ ایک بڑی کمپنی ہے اس کمپنی کا نام جو ہے وہ میں ریزین سے نکل کرتا دو مالک ہیں اس کے ایک نکوی صاحب ہیں اور ایک کوئی اس کا نام بھی میں آپ کو اس میں سکرین میں شیئر کر دوں گا ان لوگوں نے اب یہ کمپنی جو ہے پاکستان میں لانے کی کوئی کوشش کر رہے ہیں تاکہ یہ جو سسٹم ہے یہ کیش کا اس کو ہٹایا جائے اور زیادہ سیدھا بینکنگ کی طرف موڈرنائزیشن کی طرف آئیں تو اس کے یہ جو پروپاگینڈا کریں کالاکہ نوران خان نے سارے پرانے جو ایکانومیسٹ ہیں ہمارے بابے ان سب کو اٹھا کے دے دینا ایک بورڈ بنا کے کہ جی جی آپ سب کو نوکریاں دے دیں تو یقین کریں کہ آپ کو ایکانومی کے نمبر جی ہم برسارے جی صحیح کر دیں لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ کانٹا آپ کے جسم کے اندر چوبا ہوا ہے اسے جب تک آپ نکالیں گے نہیں اوپر جتنی مرضی پٹیاں کرتے نہیں لے پا پوتی کرتے نہیں اسے کام نہیں ہوا اس کا جب تک آپریشن نہیں ہوگا وہ کانٹا نکلے گا نہیں وہ زخم ٹھیک نہیں ہوگا اور یہ زخم تو بڑا ہی گیرہ لگا ہوا ہے اس پر تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن انشاءاللہ ایکانومی کے نمبرز جو ہیں کافی بہتر ہیں آنے والے دنوں میں یہ جس طرح آپ کو خبریں سناتے ہیں مایوسی کی ان کی باتیں نہ سنا کریں جو بھی ایکانومی پر بات کریں سٹیٹ میں کے بینک کے کردار پر بات کریں اسے یہ ویڈیو ضرور ایک پر دکھائیں اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو مزید معلومات جو ہیں اس ٹاپک پر یا ایکانومی سے ریلیٹڈ دیں ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اگلی ویڈیو تک لیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ